ایک عبرت آموز حقائط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بخیل آدمی تھا جسے لوگ ملعون کے نام سے پکارتے تھے ایک روز ایک شخص نے اس سے کہا مجھے جہاد پر جانا ہے ایک تلوار دے دو ملعون نے انکار کر دیا وہ شخص واپس لوٹ گیا ملعون نے کچھ سوچ کر اسے بلایا اور تلوار دے دی اس شخص کو رستے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے جن کے ساتھ ایک ستر سالہ عبادت گزار بھی آ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تلوار کہاں سے لائے ہو اس شخص نے بتایا ملعون نے دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اس ملعون کی دکان اسی رستے پر تھی جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے آ رہے تھے جب وہ قریب آئے ملعون ان کے دیدار کے لیے کھڑا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے والا بولا میں اس ملعون کی شکل دیکھنا نہیں چاہا تھا اللہ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی گئی میں نے اس ملعون کو اس کے صدقے تلوار اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جانے کی وجہ سے بخش دیا ہے اور اس اپنے ساتھ والے عابد کو بتاؤ وہ جنت میں اس کا ساتھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جب عابد کو بتائی اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ جنت میں رہنا بھی پسند نہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی اس عابد کو میرا یہ فیصلہ منظور نہیں فیصلہ کا پسند نہیں کیا اور اسے حکارت سے ٹھکرا دیا ہے اب میرا فیصلہ یہ ہے دوزخ میں ملعون کا جو ڈکھانا تھا وہ اس عابد کو دیا جاتا ہے اور عابد کا جو مقام جنت میں تھا وہ ملعون کو ملے گا